بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں بلال آپ دیکھ رہے ہیں کیچنوی دواموں یوٹیوب چینل تو دوستو خوش ہوں گے مزے بھی ہوں گے اور مزے مزے کی کھانے انجائے کریں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیلیشیس قسم کا گاجر کا زردہ بنا رہا ہوں مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے آج کی جو ویڈیو ہے آپ اس کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی سٹیپ مس نہ ہو آپ کی ریسے بھی بلکل پرفیکٹ بنے ہنڈریڈ پرسن تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھا کریں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کے انگریڈنس کے طرح کروں میرے کچھ بہنیں اور بھائی میرے چینل پر نہ آئیں تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب دیں کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو گاجر کے زردے کے لیے ہم نے ہاف کیجی چاور لے لی ہیں اور اس کو میں نے تین گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے جتنے چاور ہوں گے اتنی ہی چینی دیں گے یہ چینی میں نے ہاف کیجی لی ہے یعنی کہ پانچ سو گرہم اگر کپ میں آپ ناپنا چاہیں تو یہ دو کپ سے سوہ دو کپ آپ شامل کر دیں گے یہ گاجر گریٹ دو کپ ہیں ہاف کپ کشمش بلیک والی دو ٹی بسپون ڈیسیکیویٹڈ کوکن یعنی کناریل کا برادہ یہ اشارکیاں ہری اور گرین گرین اور ریڈ یہ دو ٹی بسپون اس میں کیوڑا ایسنس یہ ایسنس ہے یہ وارٹر نہیں ہے یہ تقریباً تین سے چار کترے شامل ہوں گے اس میں ہاف کپ گھی جائے گا اور پانچ سے چھے عدد آلائی سی جائیں گے تو سب سے پہلے ہم پہلے چاور کو بوائل کر لیں گے اس کا جو کوکنگ کا سٹیپ ہے وہ پھر اگل ہم آپ کو شروع کر کے دکھیں گے چولہ آنکہ دیئے اس کو پارٹ پور رکھنے آپ اس کی آنچ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن کے ساتھ یہ ہم نے ہاف کپ اس میں بھی شامل کر دیئے یہ ہمارا میٹ ہوگی ہے اب اس میں ہم پانچ چھے پیس آلائی سی کے شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن آلائی سی کے شامل کرنا ہے یہ پینی کے اوپر آجائے یہ کپ میں نے لیا ہے اس کو دیکھنا پانی میں بوائل آ گیا ہے جب اچھی طرح اس کے اندر چینی حال ہو جائے بوائل آ جائے تو یہ ہم نے چاول جو تھے ہاف کے جی اس کو ہم نے بوائل کر لیا یہ بلکل فل ڈن ہے اب اس میں ہافی چاول شامل کر لیتے ہیں پانی میں بوائل کر لیا ہے یہ پانی میں بوائل کر لیا ہے پانی میں بوائل کر لیتے ہیں ایک آجار دو کپ گریٹڈ اب اس کی دوسری لیئر اب ان کو مکس کر لیں یہ ایک اوڑا ایسنس ہے یہ آپ نے صرف دو سے تین ڈراب ڈالنا ہے یہ واٹر نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا نہیں تو کریس کا جو زیکہ ہے بھوٹ انہینس ہو جائے گا کافی یہ تیز ہوتے ہیں سٹرانگ ہوتے ہیں یہ تین میں نے کترے صرف شامل کی ہیں یہ ہاف کپ کشمش ناریل کا برادہ دو ٹیبل سپون یا شرفیاں آپ اس کا ڈھکتن بند کر دیں اور اس کو دم پر رکھ لیں پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہم نے پندرہ منٹ اس کو دم پر رکھ لیا تھا آپ اس کا چھوڑا بند کرتی ہے اور اس کا دم کھول رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا جو زردہ ہے جو اس کی خشبو ہے آپ محسوس کر سکتے ماشاءاللہ پھر ماشاءاللہ دوستو آج کی ہماری ریسپی گاجر کا زردہ ہو گئے مکمل جو کہ بہتی اٹیمٹنگ قسم کا بنا ہے آپ کو اس کی لک سے بھی نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو کینڈلی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اور میری ٹیم کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر رہے اللہ حافظ